آج میں آپ کو نیک فلیکس کی پپلر سیریس وینستی کی بارے میں بتانے جا رہی ہوں فرس دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینستی سکول آتی ہے اور سارے لوگ اسے عجب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں پھر وہ لوکر کو کھولتے ہیں کہ لوکر کے اندر میں اس کے بھائی ہوتا ہے جسے کوئی بھولی کر کے باندھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے جب وہ اپنی بھائی کو پکڑتا ہے تو اسے وزن آتا ہے کہ اس کے بھائی کی ساتھ کیا ہوا تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی نورمال لڑکی نہیں پاس میں کیا وہ اور پیوچر میں کیا ہونے والا ہے یہ سارے چیز دیکھ سکتی ہے پھر دوسرے سید میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینستی کی برادر کو جس جس لڑکے نے بھولی کی تھی اس سے بدلہ لینے کے لئے وینستی جاتا ہے دو پلاستک تھیلی میں دیر سارا پیرانہ مچھلی لے کر اور اسے پھول میں چور دیتا ہے اور اس انسیدن کی قارن وینستی کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وینستی کی ماں اور پتا جی وینستی کو لے کر دوسرے سکول میں جا رہے ہوتی ہے ایتمیسن کے لئے اس کی ماں کا نام موٹیس ہے اور اس کی پتا جی کے نام کومیکس ہوتا ہے اور وہ دونوں ہی عام انسان نہیں ہوتے ہیں وہ بھی وینستی کی طرح ہی اس کے اندر کوئی سپر نیچر پاور ہوتی ہے اور وہ نیبر مور ایکیڈیمی میں پہنچ جاتے ہیں جب بہت سارے بچے کسیم کسیم کی پاور سے بڑے ہوتے ہیں اور وینستی کی پیرنس بھی یہی اسکول سے پڑے ہوتے ہیں پھر ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں جنگل میں ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں جنگل پوچھنے کی بعد وہ بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک کر رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کہتے ہیں کہ یہ پہلا نہیں ہے تو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سارے کیس ہو چکے ہیں پھر ہم وینستی کو دیکھتے ہیں وینستی کے ایتمیسن کے لیے مان جاتی ہیں پنسپل لالیسا اور وہ سب وینستی کے روم میں سے ملانے لے جاتی ہے جس کے نام انیت ہوتی ہے انیت بہت کلرفول اور ایکسٹرو بار ہوتی ہے اور اس کے اوپوزیت ہوتی ہے وینستے وینستے کو کلرفول بلکل پسند نہیں ہوتے تو اپنی طرح وہ بلیک کلر کر رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انیت وینستے کو سب کی بارے بتاتا ہے سارے بچوں کے ساتھ عجیب و غریب و پاور ہوتا ہے وہ سارے بچے کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا ہوتا ہے جو اپنے سر پر سنیک لیتا ہے اور عجیب سے ویائپ کرتا ہے پھر ایک لڑکی ہوتی ہے جو بہت جنب پپلر ہوتے ہیں اس کا نام بیانکا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جو بیانکا کا ایکس بوئی فرن ہوتا ہے سیویر ہوتا ہے اس کا نام اور اس کے ساتھ اتنا پاور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دروائن کو ریالیٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے پھر وینستے کی پیرنس پاس چلے جاتے ہیں لیکن ایک جاسوس چھوڑ کر وینستے کی اوپر نظر رکھنے کے لیے پھر ہم نیکس دے دیکھتے ہیں وینستے بیانکا کا کلاس جوائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور یہ فائٹ میں دونوں کی ایک وائل پوائنٹس ہوتے ہیں اس لئے دونوں ملکہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بینہ مارکس پینے کھیلیں گے اور جس کی بلد فیلے نکھلے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا بیانکا مان جاتی ہے اور دونوں ایک کی وش میں بارہ بر سے فائد ہوتا ہے لیکن لاصلی بیانکا جی جاتی ہے اور وینستے کی سر پر چوتی سے کارٹ لگ جاتی ہے وینستے یہ دیکھیں اگنب شوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو بہت پاورفول سمجھتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وینستے چھوڑتے وہ اپنے ٹریٹ میں کر کے جائے رہا تو اس کے اوپر میں ایک چیز گرنے والا ہوتا ہے وہ دب ارتیس اس سے بچا دیتا ہے پھر تھوڑی تیر بار وینستے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے لیکن اسے ایک دم عجیب لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی نظر رگ رہا ہو وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی سمجھ بنے آتا ہے لیکن وہ فائنالی پکڑ لیتا ہے اور وہ ہاتھ کو پکڑ کے پوچھتے کہ تم نے کس نے بیجا لیکن وہ جان جاتے کہ اس کے پیرنس نے بیجا اور اب وہ ہاتھ کو کہتا ہے کہ تم اب میرے ساتھ ہوگے اور میرے حکوم پر چلوگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وینستے کو پرنسپل تھیریفی کے لیے لے جاتا ہے کیونکہ اس نے جو کارن کیا تو اس کے کارن جب تھیریفی کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو وینستے اسے بلکل بھی انٹرس نہیں ہوتا ہے اس تھیریفی پر وہ تو بس تھیریفیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہانہ کرتے ہیں واسٹروم کا اور واسٹروم کے بعد وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے جب وہ نکلتا ہے دیکھتے ہیں کہ پرنسپل کے کار وہاں ہیں جلدی سے وہاں سے نکالی رہی ہوتی تو وہ ایک آدمی سے تکر لگ جاتا ہے اور پھر وہ اسے ویزن آتی ہے پھر وینستے کو ایک کافی سوپ پہ جاتی ہے وہاں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ٹائلر ہوتا ہے اسے کافی مسنگ بلکل چلانے نہیں آرہا ہوتا ہے تو اسے وینستے ہیلپ کرتے ہیں نیاریس بس اسے کونسا ہے تب ہی وہاں تین پولیس والے آ جاتی ہے تیلپ پہلے کچھ بتا ہے اس سے پہلے وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں وینستے سے کوئی سن پوچھنے لگتے ہیں اور وینستے جو ہوتے ہیں تھوڑے دیر بعد ان سے فائد بیک کرتے ہیں ان کے بیچ میں فائد ہوئے ہی رہا ہوتے ہیں وہاں پرنسپل لڑی سا پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے وہ وینستے کو لے جاتی ہے جب وینستے کو وہ کار پہ لے جا رہی ہوتی ہے تو وینستے دیکھتے ہیں کہ جو اطمی کو اس نے ویزن دیکھا تھا مرتے ہوئے وہ انسان کا کار ایک سر نہ ہو چکا ہے اور وہ انسان وہاں مر چکا ہے پھر وینستے سام کو اپنے والکنی میں بیٹھ کر وائلن بجانے لگتی ہے وہاں اینٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹرانسپل نہیں ہو سکتی تو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اینٹ جو ہے ایک وولپ ہے لیکن اس کی ساکتی اتنی پاوار نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپل نہیں ہو سکتی لیکن یہ میوزک سن کر جو وولپ ہے وہ ٹرانسپل ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیلر کے روم میں وائلنس دے وہ ہاتھ کو بیجا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کول میں پھر دونوں ویڈیو کول کرتے ہیں ویڈیو کول میں وائلنس دے تیلر کو اپنے سا جوئن کرنے کو کہتے ہیں فیر میں تیلر میں مان جاتے ہیں ریالیٹی میں وائنسٹے تائلور کی پر انٹریسٹ نہیں بس وہ ایکیڈیمی سے باگنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپل کا نظر تو اس پر ہی ہے وہاں تائلور آ جاتا ہے اور تائلور جو ہوتے اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور دونوں باگنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں پھر سدنلی وائنسٹے کو وزن آتا ہے اس کی کلاس میں رون جنگل کے اندر باگ گیا ہے اور اس کے ہاتھ سے ایک بھوک گیرا ہے وہ بھوک کا نام بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بار وان کا مادر ہو گیا ہے وائنسٹے اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ وائنسٹے کی بات نہیں سنتا ہے اپنے پاور سے وائنسٹے کو اوپر اٹھا دیتا ہے وائنسٹے کو کہنے کے موقع نہیں دیتا اور وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے پھر اپنی ماں کی بارے میں بتاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں ایک مونسٹر آ جاتا ہے پھر وائنس دے بولنے کے لئے کو جس کرتے تو وہ وائنس دے کو اپنی پاور سے موہ کو بند کر دیتا ہے تھوڑا در بر مونسٹر وہاں آتا ہے اور اسے مار کر چلے جاتا ہے وائنس دے نیچے آتا ہے اور وائنس دے یہ سب دیکھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس روان کی بوڈی کو دنے کے لئے جنگل پر جاتی ہے لیکن اس کے بوڈی وہاں نہیں ملتا ہے پھر وہ وائنس دے سے بات کرتے کیونکہ وائنس دے نہیں اسے خبر دیا ہوتا ہے وائنس دے اور افیسر بات کری رہا ہوتے تو وہاں ایک دوسری افیسر آتا ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روان تو جندہ ہے یہ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے وائنس دے پھر وائنس دے اپنی دوست انیٹ سے ملتی ہے انیٹ جو ایک کمپیٹیسن کے بوجھ رکھوس ہوتی ہے اور وہ ایک بہر چمپیٹیسن ہوتا ہے پھر وہ پرنسپل کے رو میں جاتی ہے روان کے بارے میں بات کرنے کے لئے لیکن پرنسپل صرف کہنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک سپل کر چکی ہوں پرنسپل کے بات سننے کی بات وائنس دے کے ساتھ اور کوئی چارہ نہیں ہوتے تو وہ پلان بھی اپناتے ہیں اور وہ ہاتھ کو کہہ دیتے ہیں کہ روان کے نظر رکھنا پھر وہ ہاتھ جو ہوتے روان کے پیچھے جاتا ہے روان بطرم کے اندر جاتا ہے اور بورے انسان کے گیتاب پر باہر نکلتا ہے وہ ہاتھ جو ہوتے اسے ٹریک نہیں کر پاتا سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں چلا گیا کیونکہ وہ تو بورے انسان میں باہر نکلا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ وہ بورے انسان جو پرنسپل میں چینس ہو جاتی ہے دوسری طرح ہم دیکھتے کہ وائنس دی وہی جنگل پر پیرسے جاتی ہے تیلور کے ساتھ تاکہ وہ رون کی موت کے بارے پتا کر سکے وہاں وہ کوشنے پر تھوڑی دیر بعد رون کی گلاسز ملتی ہے اس گلاس کو چونے پر اسے پھر سے وزن آتی ہے رون ایک کمرے میں بن ہوتا ہے اور ایک بوک سے ایک پیپر پڑتا ہے اس پیپر میں وہی دروائنگ تھا جو لاستا ہے اس کے ہاتھ میں تھا وائنس سے لائیور جاتی ہے پھر وہاں وہ اپنے کلس تیسر سے پوچھتی ہے اس بوک کی بارے میں کلس تیسر پتاتا ہے کہ یہ تو وہی بوک ہے پھر رات کو وائنس دی رون کے روم میں جاتے ہیں بوکس کے بارے میں پتا کرنے کے لئے وہاں بوکس تو مہین ملتا ہے لیکن اسے ایک مارکس ملتا ہے وہاں پھر زیویر آ جاتے ہیں وہ جلدی سے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے زیویر جو رون کا رومیت ہوتا ہے پھر وہاں ویانکہ پہ آتی ہے ویانکہ جو ہے تو وہ زیویر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا پلان کیا ہے اینیت کی بوت کو وہ کھول کر دینا چاہتی ہے اور اس کے اگنس پہ سارے بوت جو ہے وہ سب کو وہ راستہ سے ہتا دینا چاہتی ہے یہ ساری کنفرسیشن جو ہوتے وہ وائنس سے سون لیتی ہے اور وہ جاں کے اینیت کو بتا دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے مدد کروں گا اینیت کی ساتھ تینکلی وہ رہی دی ہو جاتی ہے پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہوتے وہاں پہنچ جاتے ہیں بوت کا کمپیٹسن شروع ہو جاتا ہے پھر سیبل انونس کرتا ہے کہ جو بھی پہلے کنارے بھی پہنچے گا اس کی بوت کو وینر مانا جائے گا ہمیں اور ایک بات پتہ چلتے ہیں کہ بیانکا جو ہے وہ ہمیں سے اس میں وینر رہتی ہے اور پھر ریس استاد ہو جاتا ہے بیانکا اپنے مرمیت فرینڈ کو اسارہ کرتے ہیں دوسرے کی بوت کو ہرا دینے کے لیے اس کی مرمیت فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور دوسرے کی بوت کو چیٹ کر دیتا ہے اور ایک پارٹی جو ہوتے ہیں وہ ہار جاتا ہے لیکن وینرز دے تو سارے چیز کو وہ ریڈی کر کے رکھ چکا ہوتے ہیں وہ مرمیت وہاں آتے ہیں تو وینرز دے جو ہوتے ہیں وہ آن کر دیتا ہے اور اسے جالی میں فاسا دیتا ہے پھر وینرز دے جب جال ہوتے ہیں پھر وزن دیکھتے ہیں اور اس پر وزن میں وہ خود کو دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی جو ہوتے ہیں وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم میں ایک چابی ہو تم میں ایک چیز کی چابی ہو تیم جد جاتا ہے انہیں اتنا جڑا خوص ہوتا ہے پھر تھوڑی در پر جو ہوتے ہیں وہ وینر ٹیم کو ٹروپی دیتا ہے لیکن وائنس دی کو ٹروپی پر بلکل بھی انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے وہ تو سب دوننے کے لیے نکل جاتا ہے وہ ایک مورتی دیکھتے ہیں وہ اس تیچو جو ہوتے ہیں وہ پورنے سیدن کو ہوتے ہیں اس پر وہ دیکھی رہا ہوتے تو اس پر ایک سیمبول ہوتے ہیں تو وہ سیمبول کو اچھی سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ جو بوک اس نے ویزن میں ریکھا تھا وہ ہی بوک کا وہ سیمبول ہے وائنس دی اتنا سمار ہوتے کہ وہ کلو دون لیتے ہیں کلو جو ہوتے ہیں وہ چھتکی ہوتے ہیں دو بر چھتکی بجانے پر اوپن ہو جاتی ہے وائنس دی دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سیکرٹ چیمبر ہے وہاں اسے وہ بوک بھی مل جاتا ہے جو روین نے فاتح آیا تھا بس وہ بوک کو لینے کے بعد وہ اپنے بیک میں ڈالتا ہے بیک میں ڈال کے وہ جائی رہا ہوتا تو اس کے پیچھے میں کچھ عجب سے محسوس ہوتا ہے اور وہ ریکھ کر اس سے پہلے ہے اسے کچھ لوگ کبنت کر لیتے ہیں اور اس چیمبر کے انڈرل آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بیانکا اور اس کے تیم ہوتے وہاں پھر میں پتہ چلتے ہیں کہ یہ سارا نائچ سیپ کلو کا ممبر ہوتا ہے جو ممبر کو پہلے ایکسپن کر دیا گیا تھا یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ پرنسپل سے چھپ کر یہ کلو کو چلاتے ہیں اور بیانکا جو ہوتے ہیں وائنسٹے کو ان کے ساتھ سامیل ہونے کو کہتا ہے لیکن وائنسٹے منا کر دیتا ہے وہاں سے وہ چلی جاتی ہے پھر دوسرے دن پرنسپل کرتے ہیں آؤٹریج دیا یہ ایسا دن ہوتے ہیں نیبر مورڈ ایکیڈیمی کے بچے سارے جو ہوتے ہیں وہ باہر کے بچے سے ملیں گے یعنی کی نورمل بچے جس کے ساتھ نہ پاور ہو نہ جادو ہو پھر ہم دیکھتے کہ وائنسٹے زیویر سے کہتے بھوک دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو تو سیویر کہتے ہیں کہ تم غلط سمجھ رہے ہو یہ پکچر میں جو ہے اس کا نام جوسیپ کریکشتون ہے یہ ایک چلی فاؤنڈر ہے جری کوکا یہ سارے باتیں سننے کی وائنسٹے جو ہوتے وہ جوسیپ کی بارے پتہ کرنے کے لئے فیلگرمز میں وائلنٹر کا کام کرتے ہیں پھر ہم ملتے ہیں میس آرلینز جو آ کے کیورٹی کر ہوتے ہیں فیلگرمز بول کے وہ سارے بچے کو آرٹیفیکس کی بارے بتاتے ہیں اور بتاتی ہے کہ جوسیپ کریکشتون کو آرٹیفیکس پوچھتا پسند تھا تو وائنسٹے آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آرٹیفیکس کے بارے میں مجھے اور جان کری چاہیے تو میس آرلین اسے جگہ کو دیکھاتے ہیں اور وائنسٹے وہاں جانے کے لئے کہتی ہے لیکن میس آرلین منع کر رہی تھے کہتی کہ وہاں رینیویرسن چل رہا ہے پھر وائنسٹے وہاں ہوائنسٹر کا کام کرتا ہے سارے لوگ کو سرف کرنے کی بعد اس رونے پیسے روم میں جانے کے لیے پلانگ کرتے ہیں اپنے نئے دوست اگین کے ساتھ ملک اور جب وہاں گوز جاتے ہیں وہاں گوزنے کی بعد وہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں ایک پینتنگ دیکھتے ہیں وہاں میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ہی لڑکی ہوتی ہے جس کو اسنے بیزن میں دکھاتا ہے وہ ہی خود ہوتا ہے پھر وہاں وہ بھوک کو دیکھتے ہیں وہ بھوک کو جب وہ کھوڑ کر دیتے تو پتہ چلتے کہ یہ تو فیک بوک ہے تب ہی وہاں میس آرلین پہنچ جاتے ہیں ان کو لے کے اندر گو جاتا ہے اور وہاں وائنس دے سے پوچھتے کہ اصلی بک کہاں ہے تو وہ میس آرلین جو آتا ہے وہ حیزیت تو ہوتے پہلے پھر وہ بتاتے کہ لاس من چوری ہو گیا پھر وائنس دے کافی سوپ میں جاتی ہے اور تیلر کو ملتی ہے اور وہ سارے چیزیں تیلر کو بتاتی ہے پھر وائنس دے وہاں جاتی ہے اس ہاتھ کے ساتھ وہ ہاتھ جو آتا ہے وہ بیک سے نکل جاتا ہے وائنس دے جو وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں ایک ہوملیس انسان ہوتا ہے اور وہ تکرہ ہاتھ جو اس کو پکر لیتا ہے وہ انسان گھبرا کے واسے بھاگ جاتا ہے پھر وائنس دے کوئی وزن آتا ہے اور یہ وزن جو فیوچر کا نیوات ہے چار سو سال پورانا وزن آتا ہے وہ دیکھتے کہ ایک لڑکی کو سارے بلیج کے لوگ گر چکے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے کہ وہ لوگی کوئی اور نہیں ہوئے ہی ہے بلونٹیئر میں ہوتی ہے وہاں جو سب آ جاتا ہے جو سب جو سب کو کہتے کہ یہ گوڈی ایڈمز جو ہے وہ ایک دائن ہے چوریل ہے اور اس کی ماں کو بھی وہ کہتے کہ چوریل ہے اسے مارنا لوگوں کہتے ہیں گوڈی ایڈمز اور کوئی نے وائنس دی ہوتی ہے چار سو سال پیر اس کے نم گوڈی ایڈمز تھے اور ہمیں پتا چلتے ہیں کہ جو سب جو ہوتی ہے ان سب کو مار ڈالو گوڈی ایڈم اپنی خود کو جان بچا کے وہاں سے بھاک رہا ہوتی تو اس کے پھر فیصل جاتی ہے اور وائنس دی کے سامنے آ جاتی ہے اور وائنس دی کو کہتی کہ یسے بھاگو یہ تو جو سب آ جائے گا اور یہ بار بار کہہ دی اور تب ہی وائنس دی کو ہوس آ جاتی ہے پھر وائنس دی وہی مونسٹر کو دیکھتی ہے وہ مونسٹر جس نے رون کو مارا تھا دیرے دیرے جب وہ مونسٹر کو پیچھے کھڑتے تو پتا چلتے کہ وہ مونسٹر جو ہوتے ہیں اس کے پاو دیرے دیرے انسان میں ٹرانسپوم ہو چکے تو وہ جان جاتے کہ یہ مونسٹر جو وہ انسان ہی ہے تب ہی وائنس دی آ جاتے ہے اور جی ویر کو سارے بات بتاتا ہے وائنس دی لیکن تب ہی باریس اتنی جوڑ سے ہوتے ہیں کہ سارے نسان جو ہوتے ہیں وہ میتا دیتا ہے پھر دوسرے دن ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اور جیو سیپ کرکستون کا استیچو بنایا ہوتا ہے لیکن وائنس دی کو یہ بلکل پسند نہیں آتا ہے پھر بھی وہ وائنس بجاتی ہے تھوڑی دیر بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کریکرز جو ہوتے وہ فیٹنگ کر کے رکھا ہوتے ہیں مارت کے ساتھ تھوڑی دیر بار وہ کریکرز میں آگ لگ جاتے ہیں اور وہ آگے بھر کر کرکستون کے استیچو ہوتے ہیں اسے اُرہا دیتا ہے اس نے سارے لوگ بелей چھے مرکتے ہیں الگن وائنس دی جو ہوتے ہیں وہ وا petition شاندہ کی بھے ہوتی ہے پھر صورتی کہ یوں مرکتے ہیں اگر مرکتے ہیں ایک thesis انسان جو مر چکا ہوتے ہیں اس مونسٹر نے اسے ہی حالتے ہیں Oculus جو ہوتے ہیں مونسٹر کو کیپچر کر لیا ہوتے ہیں فلس کو وہ کیمرہ میل جاتا ہے اور فوٹو کو ڈیولپ کرنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ فوٹو پر مونسٹر کے سکل ہے تو پتا چل جاتے ہیں کہ یہ ساری خون جو ہے وہ مونسٹر کر رہا ہے نیکس اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامین میں نیکس اپیسوڈ لکھئے